نماز کے بعد جب ہم دعا مانگتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے کہ دعا سے پہلے اور بعد میں درود پاک پڑھیں تو قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے طرف منصوب ایک قول یہ ہے کہ اگر درود پاک اول آخر نہ پڑھا جائے تو دعا زمین و آسمان کے درمیان لٹک جاتی ہے معلق ہو جاتی ہے تو اس لئے بہتر ہے کہ آپ دعا مانگنے لگیں تو پہلے درود پاک پہلے اور بعد میں پڑھیں اب یہ کہتے ہیں کون سا پڑھیں کیا درود ابراہیمی یا کوئی سا بھی دیکھیں کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں آپ درود کا مطلب کیا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے رحمت کی دعا کرنا اور سلام کا مطلب ہوتا ہے آپ کے لئے سلامتی کی دعا کرنا اس کو کہتے ہیں درود وسلام اس کا مطلب ہے کہ اے اللہ تعالیہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ وسلم اور آپ کی آل پر رحمت اور سلامت نازل فرما اتنا پڑھ لیں آپ اول آخر دروشیف کافی ہے اور درود ابراہیمی پڑھنا چاہے بہت افضل درود پاک ہے وہ بھی آپ کی مرضی ہے پڑھ سکتے ہیں آپ دیکھیں اکثر دعاوں میں جو امام حضرات بعد میں کر رہے ہوتے ہیں وہ درود ابراہیمی تو نہیں پڑھتے مختلف درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں تو شریعت نے کوئی پابندی نہیں رکھی ہے